یوم یکجہتی کشمیر وصلہ کشمیر پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے پاکستان دنیا کو موقع دے رہا ہے کشمیر آزاد ہو کر رہے گا بھارتی آئین میں کشمیر کا لفظ نہیں دیکھنا چاہتے کشمیر نہ بھارت کے ساتھ تھا نہ ہوگا اور نہ رہے گا صدر عارف علوی کا اسلام آباد میں ریلی سے خطاب وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں نسل کشی آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور دیگر جنگی جرائم کا نوٹس لے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہا کشمیر میں غیر جانب دارانہ استصواب رائے کا احتمام عالمی برادری کی ذمہ داری ہے گورنر پنجاب نے لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کشمیری اپنا حق کے خود ارادیت مانگ رہے ہیں دنیا کشمیر میں بھارتی مظالم رکوائے کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے مسئلہ کشمیر تقسیم برے صغیر کا نامکمل ایجنڈا اور عالمی ضمیر پر بوجھ ہے بلاول بھٹو زرداری کا بیان کہا مسئلہ کشمیر کے تصفیعے کے بغیر خطے میں پائدار امن کا خواب پورا نہیں ہوگا بھارت سات دہائیوں تک مظالم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد نہیں دبا سکتا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی جاری قابض فوج نے سری نگر میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا داخلی اور خارجی راستوں کی ناکبندی موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند کر دی گئے وزیراعظم کا دورہ چین انتہائی کامیاب جا رہا ہے چین کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتوں میں معاشی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد روپے کی قدر مستحکم ہوئی چیمگوئیوں سے گریس کیا جائے وزیر خزانہ شاکت ترین کی بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو حکومت پر فیصلہ کنوار کی تیاری آصف زرداری اور شہباز شریف آج زہرانے پر مل بیٹھیں گے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز بھی شریک ہوں گے مرکز اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پر حتمی باتچیت ہوگی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے زلزلے کا مرکز کو ہندو کشتہ زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ نو اور گہرائی دو سو دس کلومیٹر تھی ملک میں محلے کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں اٹھائیس افراد جان سے گئے چھہ ہزار ایک سو سنتیس نئے مریض سامنے آگئے مضبط کیسز کی شرح نو اشاریہ چھ سات فیصد رہی ایک ہزار چھہ سو انچاس مریضوں کی حالت تشفیشنا اور پی ایس ایل سیون میں جیت کی جنگ آج دو مقابلے ہوں گے پہلا ٹاکرا اسلام آبار یونائٹیڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان ہوگا دوسرے میچ میں پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے گزشتہ روز کے مقابلے میں پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو نورنس سے ہرا دیا پی ایس ایل مارکوں پر دیکھیں بولنیوز کی ٹرانسپیشن دوپہر ایک سے دو گجے تک جانے جعوید نیادات کا ہر میچ پر تفسرہ صرف بولنیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے